ساتھیاں لوگتنطر اگر ہے تب ہی آپ بول پا رہے ہیں لوگتنطر اگر ہے تب ہی آپ ایسی سبھائیں کر پا رہے ہیں لوگتنطر اگر بچا رہے گا تب ہی آپ سرکاروں کے خلاب ساشن پرشاتن کے خلاب کسی بھی غلط بات کے خلاب آواج اٹھا پائیں گے اور یہ آپ کو کانونہ ندکار ہوگا سمویدھانی کا دکار ہوگا سرکار بھی کچھ نہیں کر سکتی لیکن کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کیا آپ نے اتنا حوصلہ ہے کیا اتنی ہمت ہے کیا وہ ڈر آپ کے دور سے آپ کے اندر سے دور ہو چکا ہے جو اس لوگتنطر کو اور سمویدھان کو بچانے کی لڑائی میں سب سے مہتون ہے ساتھی یہ بات ہمیں جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے ساتھی تب ہی ہم لوگتنطر کو اور سمویدھان کو بچا پائیں گے ساتھیوں تو رات دن آپ کو کام کرنا ہے کام کرنا پڑتا ہے لیکن ہوتا ہی ہے ساتھیوں کی کچھ لوگ جو جاگرک ہوتے ہیں وہ لگادار آواج اٹھاتے ہیں آپ کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں پر پھر بھی لوگ سوئے رہتے ہیں سوئے رہتے ہیں ساتھیوں کتنا بھی جگہ ہو پھر بھی سوئے رہتے ہیں آپ کو تو میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ آپ تو واقعی میں جگہ ہوئے لوگ ہیں اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے چالیس سنگٹھنوں نے ملکہ جو کام کیا ہے کہ آپ کے بیچ گئے آپ کو جگہ ہے آپ جاگے اور وہاں سے اٹھ کے یہاں تک آئے کہ یہ لڑائی سمیدھان کو اور لوگتنتر کو بچانے کی مجبوط ہو اور چلے دھنیواد ہے آپ کے لئے لیکن اتنے بھر سے کام چلے گا نہیں ساتھیوں یہ لوگتنتر بچانے سے پہلے ہمیں اپنے اندر اپنے پریوار سماج کے اندر بھی اس بھاونہ کو پنپانا پڑے گا بچانا پڑے گا لیکن اگر آپ اپنے انترمن میں جھاک کے دیکھو تو آپ کو پتہ لگے گی کہ لوگتنتر کہیں نہیں ہیں کیول کہنے کے لئے رہ گیا ہے چنابی پرکریہ کو ہم لوگتنتر مان لیتے ہیں لیکن چناب کس طرح سے ہو رہا ہے ابھی آپ نے صورت کا دیکھا معاملہ صورت کا ادھارن دیکھا کس طرح سے کانگریس پارٹی کا ویکٹی ٹکٹ لے کر اور بی جے پی میں پھر شامل ہو گیا اور معاملہ ساپ ہو گیا ٹھیک آپ نے دیکھا وہاں پہ ان دور میں وہاں بھی یہی ہوا تو یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ بہت خطرنا ہے کہ ہمیں ان سب کا دھیان رکھتے ہوئے ایمانداری سے لوگتنتر کو سمجھنا ہوگا ساتھ اور آپ اور ہم تو لوگتنتر گڑھتنتر ہم تو بہت لوگ خوش نصیب میں اسے کہوں گا کہ ہم تو اس دھرتی پر پیدا ہوئے جہاں بدھ کے جمانے سے گڑھتنتر اور لوگتنتر تھا تھا کی نہیں تھا ہم یہ بہار سے لے کر نہیں آئے کہ ہی سے یہ اسی بھومی سے جنبہ ہے ہم وہی بدھ کے انویائی ہیں وہی بابا صاحب کے ماننے والے ہیں جو ابھی ہم بابا صاحب کی جے بولنے ہیں انہوں نے ہی بدھ کو مانا اپنا پہلا گروہ کبیر کو دوسرا گروہ مانا اور راست پیتہ جوتی بھا پولی جگو اپنا تیسرا گروہ مانا تو ہماری پرمپرہ وہ ہے کہ لوگتنتر ہمارے خون میں ہے پھر بھی ہم اس کو شاہد سمجھ نہیں پا رہے ہیں اسے سمجھنا پڑے گا ساتھیو اور کیول پانچ سال بعد چناب اس پرمپرہ کو چھوڑنا پڑے گا اب سمیدھان ہاں سمیدھان میں لوگتنترک ویبستہ کی اس طرح اپنا کی گئی کوئی بھی کام ہوگا لوگتنترک طریقے سے ہوگا سرکار بنے گی تو لوگتنترک طریقے سے ہوگی لیکن ورطمان میں ہو کیا رہا ہے لوگتنتر ایک ویکتی اس دیش کو کہتا ہے mother of democracy نام سنا آپ mother of democracy اور کون کہتا ہے اس دھرتی پر سب سے جھوٹا سب سے بے ایمان سب سے بڑا بھشت ویکتی دربہ کیسے جو بھارت کا پردھان منتری ہے وہ mother of democracy کی بات اور وہ mother of democracy کی بات کرتا ہے جس آدمی نے اپنی ہی پارٹی میں democracy کو پوری طرح سے خطل کر دیا بھائی بھائی یوگندری آدب جی اور آپ سب بھی وہ تو پورے دیش میں گھوم رہے ہیں آپ سب بھی دیکھتے ہوں گے پورے دیش میں بی جے پی کا ہورڈنگ لگا ہورڈنگ دیکھتے ہیں اس میں ایک ہی پھوٹو ہے ایک ہی آدمی کا کیول ایک کا نام بھی نہیں ہے کہیں لکھا ہوا کہ بھارتی ہے جنتہ پارٹی یہ بھی لکھا ہوا کہیں نہیں ہے کوئی نیتہ نہیں ایسا لگتا کہ سارے نیتہ بی جے پی کے سماپت ہو چکے ہیں کوئی بچائی نہیں جو کینڈیڈیٹ وہ بھی نہیں بچے نہ تو کینڈیڈیٹ کا پھوٹو نہ پارٹی کے کسی نیتہ کا پھوٹو کیول ایک ویکتی کا پھوٹو اور بھاجپا کا نام بھی نیچے کو لکھا ہے کمل کا بٹن دبائیں بھاجپا کو جتائیں بس اتنا سا بھاجپا جو آدمی اپنی پارٹی کو کھا گیا اپنی پارٹی میں لوگتنتر ختم کر دیا ہو اپنی پارٹی کے نیتہوں کو جس نے تباہ کر دیا ہو اس آدمی سے بچانا ہے لوگتنتر آج کی تاریخ میں آپ کو بچا پاؤگے لگتا ہے نہیں بچا پاؤگے نہیں تو بولتے نا آپ بچا پاؤگے کیا جان دینی پڑے گی اسے آسان نہ سمجھنا آسان نہ سمجھنا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تمہاری ووٹ کے بعد بھی لوگتنتر بچے گا نہیں چار تاریخ کو آپ نجارہ دیکھنا آپ میں بتا رہا ہوں آپ کو سبلیدان دینا پڑے گا اس بات کے لیے تیار رہی ہے ساتھیوں اور جو آس سمجھنا کو خطرہ ہے جو لوگتنتر کو خطرہ ہے جو بچانا ہے ہمیں کس لیے بچانا ہے ساتھیوں اس کو تاکہ آپ بچ سکو آپ کی آنے والی پیڑیاں بچ سکیں ہمارے بچے بچ سکیں اس دیش کی نسلیں اور پھسلیں بچ سکیں کسان اور مزدور بچ سکیں سماج بچ سکیں یہ دیش بچ سکیں اس لیے لوگتنتر اور سمویدھان کو بچانا ہے اس لیے بچانا ہے آپ کے تمام ادھکار جو کہاں سے ملتے ہیں وہ سمویدھان سے ملتے ہیں سمویدھان کی لوگتنتر پرکریاں سے ملتے ہیں ان ادھکاروں کو بچانا ہے اور یہ جو ووٹ کا ادھکار ہے ہمارے ساتھی کہتے ہیں بہت بڑیات طریقے سے میں بھی آپ کے سفید ڈاڑھی والا ہے رات کو آٹ بچے اوت اوت ہوتا کبھی کبھی تو ایک بار اوت اوت ہوا دیش میں اس نے آکے کہاں نوٹ بندی نومبر 2016 بھولتا نہیں کہ ہوں گے نوٹ بندی اور پھر وہ 2020 میں آیا پھر اس نے آکے کہاں لوگ بندی تالہ بندی دیش بند کر دیا کہانی کا پتہ نہیں بھئی کس دن وہ رات کو آٹھ بجے ٹی وی پہ آبا اور کہہ دے کہ ووٹ بندی تو یہ پاس سال میں ووٹ ڈالتے ہو نا یہ ووٹ ڈالنے سے آپ سمجھتے ہو کہ لوگ بند کو بچا پائیں گے یہ بھی کس دن آپ سے چھین لیا جائے ختم کر دیا جائے کچھ نہیں پتہ مجھے کہنے میں جرابی جھجک نہیں ہے ساتھیو یہ زندہ انسانوں کی بہت کمی مردہ لوگ بہت زندہ بنو اور زندہ ہو تو اپنے زندہ رہنے کا احساس بھی کراؤ جیسے آج آپ یہاں بیٹھے ہو جیسے ہر نام زنگی اور ان کی ٹیم نے سب نے یہ کام کیا اور اتنے لوگ کم سے کم نکل کر آئے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اتنے ہی لوگ جس طرح سے چار مہینے کام کیا اور اب اس پہ آرہا تھا اس کنین پہ لکھا ہوا کہ چھبیس سو سولہ گھنٹے کام کیا ایک سو نو دن سے زیادہ کام کیا اتنا یا اس سے بھی آدھا کام کر لیا ہم لوگ وں ہوں کہیں بھی چلے جاؤ جہاں سمجھتے کوئی بات نہیں پہنستی میں اس کا گواہ ہوں وہاں تک یہ بات پہنست کی ہے یہ جو سرکار ہے بی جی پی سرکار موڈی سرکار یہ دیش کے سمویدان کو ختم کرنا چاہتی ہے اور اس بار چنام میں نہ کوئی بھئیہ نہ چاچا نہ کوئی بیٹا نہ ماما نہ کوئی پھوپا بھائی ووٹ دینی ہے کیول اور کیول سمویدان کو بچانے کے لیے اور اسی کے لیے دیں گے کوئی پارٹی نہیں کچھ نہیں انڈیا گھٹ بندن کے جتنے بھی لوگ کے پارٹیاں ہیں کیول اور کیول انہی کو ووٹ ملے گا یہ میرا انوہ ساتھیوں چنانہ پھر چار میں جہاں جہاں میں دیکھ رہا ہوں تو یہ بات جا چکی ہے اور ساتھیوں کیول اس سمیلن کو کرنے سے ہماری بات ختم نہیں ہو جائے گی نہ میری نہ بھائی ہرنام سنگھ کی نہ بڑے بھائی یوگندر یادف جی کی نہ آپ سب کی بہت لڑنا ہے رہنا یہ سپھی ڈاڑی والا پتہ نہیں کیا کیا کرے گا بہت سمل کے رہنا بہت مجبوطی سے لڑنا پڑے گا ساتھیوں نہیں تو ہمیں ہماری آنے والی پیڈیاں معاف نہیں کریں گے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک وقتی اس دیش میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ وہی اس لے گا دھیان رکھنا موڈی کا راجنی تک ستہ میں آنا ستہ پراب کرنا یہ کھونی تھی یہاں سے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا آپ گجرات دوہجار دو بھولے نہیں ہوں گے اب یہاں پہ گوھر رجع صاحب اس کو بتا کر بھی گئے ہیں انہوں نے اشارہ کیا تھا میں اب یہاں آنے سے پہلے ایک پچھر دیکھ رہا تھا اور پچھر کا نام ہے مشن ویلنٹائن اس مشن ویلنٹائن میں جو پلواما میں کانڈ ہوا اس کانڈ کے بعد جو ایر سٹائک کیا جس میں ایک کووہ مار کے آئے تھے معلوم ہے نا آپ کو ایک کووہ مار گئے تھے سو اس کے وشے میں دکھایا ہے اور اس کو اس طرح سے دکھایا گیا ہے پتانی کتنی بڑی وجے حاصل کی ہے کتنی بڑی فتح حاصل کی ہے میڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں فلم کا جس طرح سے سہارا لیا جا رہا ہے سچ کو جو جھوٹ ہے اس کو سچ بنانے کا لوگوں کے دماغ میں بھرم پھیلانے کا یہ بہت خطرنا کے ستھی ہے ساتھی ہمیں ان سب سلڑنا ہے ساتھی جو وقتی کس طرح کا وقتی ہے وہ آج تو سب کے سامنے ہوگی حالان کی ہم لوگوں نے تو ویکسن لگوائی بھی نہیں جتنا بھی ہم سے پوچھا ہم نے تو اس کے لئے بھی منع کی کسی کو ویکسن لگوانے کی ضرورت نہیں پر اب تو سب کے سامنے ہیں دنیا کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے ایسا جنگ جو کمپنی ہے جس کی یہا پر ویکسن لائی گئی اور وہ پونہ والا جو بھاگ جس چندہ لیا گیا کس طرح سے اس ویکسن کا سائی ڈیفیکٹ آ رہے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو ہر اٹھ ٹھیک سائی ڈیفیکٹ اب آپ کے سامنے ہیں نظر آ رہا ہے ہمیں اس ویکتی سے لڑنا ہے اس کو میں اس لئے بتانے کی کوشش کروں ساتھی ہمیں لڑنا کس سے ہے اور کیسے لڑنا ہے ہم اکھٹے رہیں گے تو اس ویکتی سے لڑ پائیں گے ساتھی ہم سنگٹ رہیں تو تو اس ویکتی سے لڑ پائیں گے ساتھی جس طرح سے چالیس سنگٹ رہوں نے مل کے ایک ہی قدم بڑھایا ہے میں بھائی ہر نام جس سے نویدن کروں گا ہمارا بھی ایک سنگٹ ہے نام لکھ لیں اس میں مانب سرکشہ ایو وکاس سنگٹ ساماج سنگٹ ہے مانب ضروری ہے ساتھی دبائی کمپنیاں تیس دبائی کمپنیاں ان میں سے بائیس دبائی کمپنیاں جن کے سیمپل فیل ہو گئے سیمپل فیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا سٹنڈرڈ ہے اس پر وہ کھاری نہیں ہے گھٹیا دبائے ہیں ان دبائی کمپنیوں سے چندہ لے کر پیسہ لے کر ان کے سیمپل پاس کئے ان کو آرڈر دیئے اور وہ دبائی اس دیش میں عام جنتہ کھا رہی ہے تو کیا میں نے اس کو کہا کاتل کھونی اتیاز تو کیا آپ لگتا ہے کہ نہیں ساتھی ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے جو ہماری لڑائی ہے وہ بڑی گمبیر لڑائی ہے ساتھی دھیان ہے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا کچھ کو نہیں سمویدھان کو بدلنے کی کوشش یہ ابھی سے نہیں کر رہے سمویدھان کو بدلنے کی کوشش یہ بہت پہلے سے کر رہے اس لئے سمویدھان کو بچانا ہے جب اٹل بی ہری باد بھئی کی سرکار تھی تو سپریم کوٹ کے ریٹار جسٹس وینکر چلیا ان کی ادھاکستہ میں انہوں نے سمویدھان سمکشہ ایک سمیتی کمیٹی بنائی تھی لیکن جسٹس چلیا نے ساری چیت دیکھنے کے بعد کہا کہ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم سنشد کچھ بھی بدل نہیں سکتے اور حقیقت تو یہ ہے کہ سمویدھان کو بدلنے سے پہلے امانداری سے سمویدھان کو لاغو کرو آپ نے لاغو کیا نہیں کیا کسی بھی سرکار نے لاغو نہیں کیا لیکن اس سرکار نے تو حد ہی کر دیا ہے جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے سمویدھان کے نام پر کانون کے نام پر اور سمویدھان اور کانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ساتھی کوئی بھی کانون سمویدھان سمت نہیں اور آنے والے سمجھ میں آپ دیکھنا ہم لوگ کوشش کریں گے کہ لوگوں کے سامنے وہ ساری چیزیں لے کر آئے ایک ہوا سمویدھان کا کتنا بڑا مجھ حالان کی سمویدھان کو بچانے کی ذمہ داری کیون ناغریک کی نہیں ہے اس کے لیے دیش کی سپریم کوٹ بھی ہے اس کے لیے جو ایم ایم پی ہیں وہ بھی ہیں وپکش بھی ہیں لیکن وپکش کتنا کر رہا ہے آپ جانتے ہیں اور دیش کی سپریم کوٹ وہ کتنا کر رہی ہے وہ بھی آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں سو ان سب کے رہتے ہوئے بھی سب کچھ اگر ختم ہو رہا ہے تو سب سے بڑی ذمہ داری تو آپ ہی پر آگئی ہے ساتھیو ناگری کو پر آگئی ہے کیونکہ اس کا سب سے بڑا نقصان تو ناگری کو ہی ہوگا ساتھیو کسی اور کو اس کا نقصان ہونے والا نہیں ہے ساتھیو اس لیے میرا آپ سے آگ رہ ہے میرا آپ سے نیویدن ہے ساتھیو ہم سم مل کر سمیدھان بچے گا تو ہم بچ پائیں گے سمیدھان بچے گا تو ہمارے آنے والی پیڑھیاں ان کے لئے کچھ بچے گا اگر سمیدھان بچے گا تو اس دیش میں یہ دیش بچے گا دیش کی جنتہ وہ بچے گی اگر سمیدھان نہیں بچا تو کچھ بھی نہیں بچے گا ساتھیو اس لیے ہم اپنے آپ سی متبید ہوں گے کچھ بھی ان سب کو سائیڈ کر گے ان سب کو چھوڑ کر ہم کوشش کریں اکھٹے ہو کر یہ لڑائی لڑیں اور مجبوطی سے لڑیں اب تو کیول آپ کو 25 تاریخ کو ووٹ دینا ہے دلی والوں کو پنجاب والے جو دیں گے وہ ایک تاریخ کو ووٹ دیں گے تو جو ووٹ دے لیا دے لیا لیکن چار تاریخ سے آپ کی اصلی پر اچھا شروع ہوگی میں وشواس کے ساتھ کہتا ہوں چار تاریخ اس دیش میں آپ دیکھیں گے جو آپ سوچا نہیں ہیں وہ سب ہوگا اور اس سمیں آپ کو دھیان آئے گا اور آپ پہ سے کچھ کو بھی اگر دھیان لے گیا کہ ہمیں لوگ دندر بچانا ہے سمویدان بچانا ہے اس کے لئے لڑنا ہے تو جان ہتیلی پر لے کر تیار رہنا اسی نویدن کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ملیں گے اس لڑائی کو مجبوطی سے کریں گے اور ای وی ایم کی لڑائی جو اب تک کیونکہ چناب ای وی ایم سے ہورا سپریم کورٹ نے مہور لگا دی ابھی کچھ نہیں کر سکتے لیکن چار تاریخ کے بعد ای وی ایم کی لڑائی بہت مجبوطی سے لڑی جائے گی موڈی سرکار آئی تو بھی اور گٹ بندن کی سرکار آئی تو بھی کیونکہ ایک تھوڑا سا دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا کانگریس نے اپنے مینی فیسٹوں میں ایک بات لگ دی ہے کہ چناب ای وی ایم سے ہی کرائیں گے ای وی ایم کو ہی وہ مان کر چلے ہیں اس لئے لڑنا ان سے بھی پڑے گا ساتھی تو ای وی ایم کی لڑائی